اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز اوف فیصل محمد آج پاکستان میں حضب توقع جیسا کہ کل تہپا گیا تھا عاصف علی زرداری کا ان کا چناو بچو کا تھا اور انتخب ہو گئے تھے آج انہوں نے حلف اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ان کا تمام ساز و سامان جو ہے وہ ایوان صدر میں پہنچا دیا گیا اچھا اب اس تمام صورتحال پہ تو ہم تجزیہ کریں گے لیکن ایک جانب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاست پر اپنی گریفت رکھنے کے لیے ایک دھینگا مشتی کسی سیچویشن ابھی جاری ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر فی الحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑی اسے کامیابی ہوئی ہے اور اس نے اپنے سیٹ اپ کو فی الحال جو ہے اختیار کے مسنت پر بٹھا دیا اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تین ماہ تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تین مہینے تک اگر یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو بٹھایا ہے ایک سیٹ اپ جو بنا کر بھانمتی کا کنبئی ہے ظاہر سی بات ہے ایک تو آئے بھی منڈیٹ چرا کر آئے ہیں اور ادھر ادھر سے سارے لیے گئے ہیں تو کیا تین مہینے کے اندر یہ جو سیٹ اپ آیا ہے اگر اس نے کچھ ڈیلیور کیا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید معاملہ کچھ آگے چلے گا جو کہ مجھے نہیں لگتا شاید مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیلیور کر پائیں گے کیونکہ سب ایک دوسرے کے پیچھے ہیں اس وقت میں آگے آپ بتاتا ہوں سچویشن کیا ہے آہ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا ایسی صورت میں پھر آہ یہ ہوگا کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کی پھر کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ امران خان سے جو ہے آہ کوئی نہ کوئی نیگوشیشن کی جائے آہ اچھا اب اس میں ایک صورتحال جو ہے وہ زرداری صاحب کا صدر بننا بھی ہے آہ زرداری صاحب نے حلف تو اٹھا لیا ہے اور اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی وہ کیا کریں گے آہ اسی صورتحال کے اندر جب ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں بڑے چیلنجز ہیں گو کہ آہ عالمی سطح پر ان کو مبارک بات آنی شروع ہو چکی ہے آہ چین کے قیادت نے اور ایران کی قیادت نے اور کئی ممالک کی قیادت سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایوانِ صدر کو مبارک بات آنی شروع ہو گئی ہے آہ اس لیے ایک کٹسی ہوتی ہے آہ یہ وہ اس حساب سے وہ ٹھیک ہے اور ان کی طبقات بھی ہوتی ہیں آہ لیکن آہ اب یہ کہنا کہ جناب کیا انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لے آہ اس لیے زہر سی بات ہے جب ایک جگہ حکومت بن گئی اب کیسے بنی کیوں بنی کیا بنی وہ تو ان کو بھی پتا ہے لیکن جو اس وقت ساری دنیا کی سیچویشن چل رہی ہے جو ساری دنیا میں آہ نئے احتحاد بن رہے ہیں نئی جنگیں کھلنے جا رہی ہیں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کے بڑی طاقت اب کسی قسم کے مزید مخمصے میں فسے کہ کس حکومت کو تسلیم کرنا ہے کس کو نہیں کرنا تو یہ ایک پروسس جو ہے نا یہ چل پڑا ہے اچھا اب اس میں ایک چیز جو آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ کابینہ کی بات ہے کابینہ کے اندر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ مسلمی نواز ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں کابینہ کے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر مجھے کچھ بہت سارے لوگ ایسے لگ رہے ہیں جن کو نواز شیف صاحب لانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آئے یا اگر آپ ہی گئے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی ایک جس سے کہتے ہیں کہ وہ ایک آپ نے دیکھا کہ وہ کراچی وغیرہ میں لوگوں نے دیکھا کہ خاص طرف کراچی کے لوگوں نے وہ جب گدہ گاڑی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدہ گاڑی ایک گدہ ہوتا ہے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ میں چھوٹا سا گدہ ہوتا ہے وہ اس لیے رکھتے ہیں اس پر وزن نہیں ہوتا وہ صرف ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بڑابر والے گھدے کو ہی پتہ لگے وہ اس کو بس کنٹرول رہا ہے اس کا کہاں بھئی میرے ساتھ کوئی ہے اسے کہتے ہیں کہ پخ لگی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بزراء تھے جو جن کو کہیں نہ کہیں نماز شریف نے پھر مجبوری میں ایجسٹ کرانے اول تو سارے ہوئی نہیں ہیں جو ہو بھی گئے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پخ انہوں نے لگا دیو اور پخ ایسی لگائی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے جسے کہنا چاہیے کہ وسیم اکرم پلس ہیں ان کے حمایتی آفتہ ہیں وسیم اکرم پلس میں یہ میری مراد بزدار صاحب صاحب بھی انہی کے آدمی تھے شروع سے میں کہتا رہا تھا تو اس میں مثال طور پر جو ہے محسن نقوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فائنل ہو گیا ہے نام بسی طرح وہ ایک خاتون ہے وہ بھی فائنل ہو چکی ہیں جلیل باز چلانی صاحب ہیں وہ بھی حالانکہ وہ درہ خارجہ ہوں گے لیکن ان کے ساتھ یہ پخت جو ہے نے لگی رہے گی ان کو ان کے پر نظر رکھنے کی جیسے میں آپ سے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ہوں گے اب نواز شریف اس پر تمام صورت حال پر خاموش ہے کیونکہ بننے تو حضر آدم آئے تھے اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب یہاں پر آئے تھے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو ہم نے آپ سے وعدے وعید ہوئے تھا ٹھیک ہے اسی جگہ ہم آپ کو لے بھی آئے ہیں آپ کی حکومت بھی آگئی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کیوں اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو ووٹ نہیں ملے آپ کو تو بالکل کچھ نہیں ملا تھا یہ تو ہم نے ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر کہ ہم نے آپ کو مطلب یہاں پہ جتا دیا ورنہ ادروائز تو معاملہ یہ تھا کہ نواز شیف میں بتا چکا ہوں کہ نواز شیف نے ان کو کہا تھا مریم نواز بغیرہ ایسا یہاں جو ان کی لابنگ ہوئی تھی الیکشن سے قبل نواز شیف جب لندن میں تو انہوں کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ چھوڑیں تو صحیح نواز شیف کو میدان کرتے ہیں پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے تو انہوں نے پھر اس مسئلے پر نواز شیف سے بارگیننگ کہ جناب دیکھیں کدھر ہے آپ کیا ہم نے چھوڑ تو دیا تھا آپ کو ہم نے آپ کے مقدمے بھی ختم کر دیا سب کچھ کر دیا فری ہینڈ دے دیا لیکن کیا ہے ریزرلٹ کیا رہا آپ کا آپ تو سیٹیں نہیں نکال سکیں تو لہٰذا اچھے بچوں کی طرح آپ جو ہے خاموش رہے اتحادہ چونچرا نہ کریں آپ کے لیے ڈیٹس صرف کہ آپ کے مقدمات بھی ختم ہو گئے آپ کوئی ریزرلٹ بھی نہیں دے سکے آپ نے اور آپ کے سہاری دنیا جہاں کی جناب گالیاں جو ہیں اور وہ مغلزات جو ہیں وہ بھی ہمیں سننے پڑ رہی ہیں تو لہٰذا یہ بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو کے چھپ کر کے بیٹھے ہیں ان کو وارنگ دے دی گئی ہے تو لہٰذا وہ خاموش ہیں اب وہ دکھانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ سارے معاملات جو ہیں وضی آزم کے جو کوئی معاملات کو یا جو کچھ بھی کیمنٹ کو نواز شیف دیکھیں گے نواز شیف کتنا دیکھ رہا ہے وہ آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہے صورتحال اس وقت حکومت کی ہے اور زرداری صاحب کا ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا کہ سامان پہنچ گیا ہے کل وہ خود بھی پہنچ جائیں گے یا آج رات تک ہو سکتا وہاں پہنچ جائیں پہنچنے میں کیا ٹائم لگتا ہے جب وہاں سے یہاں ایوانِ صدر تک پہنچ گیا تو پھر ایوانِ صدر میں بیٹھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے پہنچ جائیں گے اب وہاں کیا کریں گے یہ سب سے بڑی بات ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں جو میرا تذہیہ وہ یہ ہے کہ ان کی دو کوشش ہیں پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو معاملات ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ جو حکومت میں جو بھی مشکلات درپیش ہوں گی ان کو یہ کوشش کریں گے اپنے طریقے سے کہ جو مشکلات ہیں زیادہ سے زیادہ جو وہ ان کو جو ہے ان کا بہت جو ہے نا وہ مسلم نماز پر آئے یہ میں آپ کو بڑی آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں اور دوسری ان کی خبر جو ہے پلین یہ ہے سوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ اپنے دورے صدارت کے اندر بلاول بھٹو کو جو ہے کہیں نہ کہیں وزیراعظم بنانے کے لیے ان کی لابنگ کریں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لوگ نہیں مانتے تھے میں شروع سے بہت پہلے کہا کرتا تھا سے زیر سال پہلے جب امران خان باہر تھے کہ یہ جو تاریخ فاطمی بھی جا رہے تھے اور ساتھ میں بلاول بھٹو بھی تھے یاد ہو گا کسی نے میرے گا روی لوگ دیکھوں گے میں نے بتایا تھا چار دن کے لیے بلاول بھٹو وہاں سے ایک دم غائب ہو گئے کن کن لوگوں سے بلاقات ہی ساری باتیں میں قرآنی پہلے بھی نہیں کروں گا تو اب اسی لابنگ کے چکر میں آج وہ زرداری صاحب صدر بھی بن گئے ہیں اب زرداری صاحب بن گئے اپنے بیٹے کے لیے کام کریں گے کچھ اپنے معاملات کے لیے کام کریں گے لیکن یہ بات یہ بتا دوں آپ کو کہ زرداری صاحب وزارتوں میں بھی شامل ہو جائیں گے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میرے پاس اطلاع تھا ہے بڑے بڑے قریبی ذریعے جو نا سمجھ لیں کہ بس پریسیڈنٹ ہاؤس کے بڑے قریبی ہوتے ہیں کوئی لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں کوئی چوبیس گھنٹے آگے پیش ہو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ان کے مطابق زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں دیکھ کے ہو سکتا ہم آہ شامل ہو جائیں گے زرداری صاحب کے آنے کے بعد جو ہے آہ حکومت میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں عمران خان کے حوالے سے شاید اتنا سخت آہ شاید کوئی سختی ہو بھی اور شاید نہیں بھی ہو کیونکہ زرداری صاحب نے ایک بات اور گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے آہ اگر صحیح کھل کے کھل کر کام آپ کو ہوتا ہے کہ صدر کا آہودہ بھی تو بس ایسے ہی رہ گیا نا حماجمہ ہی رہ گیا بس بیٹھتے ہیں نا میرا وی لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہوں گے آپ سے کچھ آئی بھی رکھتے ہوں گے تو کب ذرا دور رکھتے ہوں گے بیٹھ کے ٹی وی کیا گئے اپنا ٹیلی فون کیا گئے تو اسی طرح آئین کو نا وہ دور رکھ دیا لوگوں نے وہ دور ہے پہلے باقی دیکھیں پھر آئین ہو ذرا فیل حال پڑا رہے ہیں تو آئین کو تو اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا تو انہوں نے کہا ہے کہ یار کچھ تھوڑا سا میں تھوڑا ٹائم آئی ملے اور کھل کر میں بات کروں تو پھر میں کوشش یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب کو میں رام کرنے کی کوشش کروں تو اب کیا اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے یہ اب بہرحال فیل حال ابھی میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ غیب کا علم تو سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے لیکن اب حکومت جو ہے اور جو یعنی کونسی وفاقی حکومت اور جو اس وقت نواز شیف کا جو سیٹ اپ ہے اور پلس جو ان کے ساتھ جو ہمارے محترم جو نانظر آنی والی قوتیں ہیں ان کا پلین یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کی قسیے کو نفٹا دیا جا اور یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں اور میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ جو آئی تھی بیچ میں ابوری یا غیر ضروری حکومت اس نے ہاتھ کڑے کر دی انہوں نے کہا نہیں بھئی عمران خان کے معاملوں کو ہم ہی ٹچ کر سکتے یہ کوئی اگر گلٹی سی تھی کام ہو گئی جو ایسا بابال مچے گا یہ میں آپ کا تذزیہ نہیں دیر حقیقت کی بابت آ رہا ہوں کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم یہ بابال لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بابا کریں جو کر سکتے ہیں جس نے ابھی لیا مطلب بلی بلی ہم نے لاکہ رکھ دی گھنٹی آپ نے باننا ہے تو اب بھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ایسی حکومت کو لاؤ جاؤ جیسے بھی کیا گیا برے بھرے لاکے بٹھایا آپ نے آپ نے مطلب بھئی مقدم بنایا تھے آپ اس معاملے کو چلائیں گے تو اب ان پر توجہ ہے اب ان کی کوشش یہ ہے مسلمی نواز کی اور ان کے لانے والوں کی کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا ان کا کام تیز کر دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ جلدی جلدی آپ دیکھیں گے یہ میرا میری خبر بھی اور میرا تحضی یہ بہت جلدی جو نا کابینہ شابینہ بنے گی اور نئی قانون سازی کی جائے گی خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے جو نا بڑی قانون بنائے جائیں گے اور اس کے ذریعے جہے مزید ایسی سزائے دی جائیں گی کہ جس سے کہتے ہیں کہ عبرت شبرت والی بات ہو لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس وقت یہ جرم ہوا تھا نو مئی اس وقت اس جرم کی کیا سزا تھی اب یہ اگر نئی سزائے بنائیں گے تو آئین تو اس کی جازت نہیں جاتا لیکن میں نے جیسے کہا کہ آئین تو پاکستان میں ہے ہی نہیں وہ تو رکھ دیا گیا تو جب آئین ادھر کونے پر رکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ جو بھی نئی اسمبلی سزا تجویز کرے گی وہ پھر سزا ان کو دی جا سکتی ہے تو یہ ایک صورتحال ہے اس میں تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چل پڑا ہے اچھا اب آج تقریب ہوئی اس میں خیر آپ کو بتا اپنے ٹی وی پر دیکھ لیا ہوا سارے لوگ آگئے سلام دعا مبارک ہیں وہاں ایک نارملی جو ہوتا ہے لیکن بہرحال گھنڈاپور صاحب نہیں ہے اور ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ان کے اپنی مرضی ہے بری بات بھی ہے اور بری نہیں بھی ہے بری اس لیے بھی ہے کہ چلو آ جاتے تو تو کو اچھا تھا ایک جسٹر بن جاتا لیکن نہیں آیا تو وہ بھی ان کا اعتراض ٹھیک ہے کیا ہماری سب کچھ انہوں نے چھینہ گیا ہے ہمیں ہم آ کر دوبارہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور جناب گلے لگتے ہیں ہار پور بناتے ہیں زہداری صاحب کو کہ ڈیٹ مین ہم نے پھر ان کو ایکسپٹ کر لیا ہے یعنی سیٹ اپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو ان کا ایک احتجاج ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا بہرحال دیکھتے ہیں اچھا اسی پس منظر میں آج جو ہے پی ٹی آئی نے جناب اپنا احتجاج بھی کیا بڑا دوردست ہے ایک سے احتجاج بڑا اچھا تھا پورے میڈیا میں کہیں اس کی کوئی بڑی خبر نہیں رکھائی گئی کیونک وہ جاپ ہوتا ہے کہ سیبل مارشللہ جب ہوتا ہے نا مارشللہ میں یہ ہوتا ہے کہ خبروں پر بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو جو ہیں نا ہائیبرٹ قسم کی ڈیموکریسی اور یہ کوئی عجیب ہی ہے مطلب ایک ہوتی ہے مارشللہ ہوتا ہے ایک امرجنسی ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے ایک ڈیٹیکٹشپ ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہمارے ایک وہ مکس مکس پلیٹ ہے کچھ ہائیبرٹ پلس ڈیموکریسی اور ڈیپلیو پتہ نہیں کیا ہے عجیب میں کچھ مجھے ڈکشنریہ نکال کے تلاش کرنی پڑیں گی پاکستان کے سسٹم چلا رہے کون سا سسٹم ہے میری سمجھ میں یقین کریں میں میری ابھی تک کوئی میں سمجھ نہیں پایا تو یہ بھی جو بھی سلسلہ چل رہا ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ سیاسی آوارگی کا اور بدماشی کا یہ عجیب سلسلہ ہے تو بہرحال چھپا رہے ہیں کئی لوگوں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے سنا پوستہ صاحب کو بھی گرفتار کیا ہے سلمان اکرم راجع صاحب کو بھی گرفتار کر لیا اور کئی لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اچھا ساتھی فضل الرحمان صاحب نے آج کے حالف اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں اس کو نہیں مانتا سارے سلسلے کو اور انہوں نے آج پھر دوبارہ سخت الفاظ اسمال کی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جس طریقے سے یہ لوگ لے کر آئے ہیں اور جس طرح سارا کام کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے ان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو کہا انہوں نے تو اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ ہی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا کیونکہ نو مئی میں انہوں نے کہا تھا بقول ان کے جب میں نے کچھ ان کے قریب انہوں نے یہ توات یہاں تو نہیں کہی سامنے لیکن ان کے قریب جو لوگ ہیں ان سے جب پتہ لگا جو بہت قریب ہیں وہی کہتے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ نو مئی کے اندر ہم ان کو بھی پکڑیں گے ملک دشمنوں کو اور جو اسے جو ملک دشمن ہیں نا ہم ان کو بھی پکڑیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سلا کر کے ملک دشمن جتے بھی لوگ ہیں جو ملک سے ہم سمجھتے ہیں کہ جن سے ملک کو اور ریاست کو خطر ہے ہم سب کو ہم پابند کریں گے تو ان کے لیے ہم نے یہ پھندہ تیار کیا ہے نو مئی والا اور دوسروں کے ہم نے کوئی اور پندہ تیار کیا ہے یہ کوئی بھی آپ کو آگے اقتدار میں دھر رہی آئیں گے تو پھر اسی پس پندر میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نو مہی کا بیانیاں تو آپ کا تیل لے گیا آپ نے تو باتیں کچھ اور کی تھی وہاں تو سارا سب کچھ اگر آپ نے ہمیں تو کچھ نہیں دیا ہم سے وعدے کرائے ہم سے وعید کرائی کہ ہم نے سب کو پکڑنا آئے ہم نے قانون ہم سے ہماری حکومت بنائی مولانا فضل امان تھے نا بھائی پی ڈی ایم کے سربراہ تو ان کے سر کے اوپر آپ نے قانون سازی کرائی اسی قانون کے پیش سارے معاملہ عمران خان کی گرفتاری دوسرے تیسرے یہ سارے جو معاملہ تو ہیں محسن نقری کے دور میں یہ نو بھائی بغیرہ سارا تو معاملہ تو وہی تھا تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ نے خوب استعمال کیا اور ہم سے کہا تھا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو پکڑنا ہے عمران سمیت اور آپ لوگ جو ہیں نا ہم آپ لوگوں کو اور آگے آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے تو ہم تو نہ پتہ نہیں کدھر کھٹے میں گرے تو اس لیے ہو جو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم پی ٹی کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہم پی ٹی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے یہ تو ہے جناب پاکستان کی صورتحال میں تھوڑا سا دو منٹ آپ کو دے دوں انٹرنیشنل یہ ہے خبریں کل میں نے آپ کو دے دی تھی کل اس پہ زیادہ بات کروں اور نیٹو کی جو ہے نا فوجی تیاریاں بڑی تیزی سے جاری ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور وہ نیٹو بس لیے کر رہا ہے روس کو گھیرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ترکی میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ ترکی کے اندر طیب اردوگان کے کردار کو میں پہلے اردوگان کا بڑا حامی تھا لیکن اب میں نہیں ہوں کیونکہ اردوگان نے بیٹھ کے جو سویڈن کو جو ایک تینہ ممبرشپ جو اس نے دی ہے اگر اردوگان کھڑے رہتے ہیں تو آپ یقین کریں یہ میرے اپنے سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ ہنگری سمیت دو تین اور ممالک بھی تھے جو کہ ان کو نہیں دے رہے تھے مطلب اجازت نہیں دے رہے تھے مزید نیٹو کی ایکسٹنشن کی خاص طور پر سویڈن کے لیے نہیں دے رہے تھے لیکن چونکہ صرف ان کو ملنے تھے ایف سولہ ایف سولہ کی لالش کے اندر اردوگان نے مسلم دنیا کے اور جو سب سے بڑے جو اس وقت سپورٹ ظاہر اسی بات ہے پھر اٹھنی کر رہا ہے اور کھڑا وہا تھا مسلم دنیا کی تو اس نے اجازت دے کے نا یہ روس کا گھیراؤ کرنے کا انہوں نے لائسنس دے دیا لہٰذا اب یہ کہ جب سویڈن کے اندر جب یہ آگئی نیٹو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر دو ہزار بیس کا جو امریکہ کا جو بلو پرنٹ تھا نا روس کے پر حملہ کر کے گھیرنے کا وہ مجھے لگرہ پورا ہوتا جا رہا ہے اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں میں روس کی افواج نے یوکرائن میں بڑے زبدست حملے کرنا شروع کر دیئے کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے مزید کل پھر آپ کو خبریں دوں گا ادھر حزباللہ کا بھی حالات یہ ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل کے علاقوں پر راکٹ راکٹ بڑسائیں جواب میں اسرائیل نے بھی حملہ کیا ہے اس کے اندر لبنان کے اور جنوبی لبنان پر حملہ کیا اس نے دوسرے تقبل کوئی گیارہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے اور دوسری جانے بھی خبر یہ اہم آئے کہ اسرائیل کے جو خوفی ادارے نا انہوں نے کہا کہ جناب یہ رمضان کے اندر نا یہ ہماس ایک سات اکتوبر والا واقعہ کر سکتا یہ عجیب بات بتا نہیں سچا ہے یا پتا نہیں انہوں نے کوئی بنگ سماری ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا پوپ جو ہے فرانسس انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا میں نے ان کے بیان کی ہمایر بھی گئے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے کیونکہ اور امن کی طرف آنا چاہیے صفیت جھنڈا لیں زیلنس کی آئیں اور آکے رشیہ سے بات کریں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی اور آکے بڑھ گئی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پھر ساری دنیا بڑھتا واہی ہوگی اور اس میں سب سے جو حقیقی جو مذہبی عیسائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے اور جو کچھ جغزہ میں ہو رہا ہے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان کے تحفظات ہیں لیکن جو ایوینجیلیکلز ہیں جو بالکل انتہا پسند ہے جن کا جھگاؤ کسی طرف ہے سہونیت کی طرف ہے وہ یہ چاہتے ہیں اس جنگ کو جاری رکھنا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے پریمبری آپ کو اہم خبر مختصر دے رہا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ان عیسائیت کو جو ہے ایلیوینیٹ کیا جائے جو کہ کہیں نہ کہیں کسی وقت کے اندر مسلمانوں کی پشت پر کھڑے ہو سکتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی کافی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ شکریہ